السلام علیکم ویڈیو چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے یہ ویڈیو ہے what are the fields that you can choose after metric بے شک آپ نے metric science کے ساتھ کی ہے arts کے ساتھ کی ہے یا پھر computer کے ساتھ کی ہے جس چیز کے ساتھ مرضی کی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسی کون سی fields ہیں ایسے کون سی subject ہیں جو آپ چوز کر سکتے ہیں اور last میں میں آپ کو اپنا بھی point of view بتاؤں گی کہ آپ کو کون سی subject چوز کرنا یا کون سی field چوز کرنا best رہے گا تو آئیں ویڈیو سٹارٹ سے پہلے آ جاتا ہے FSE FSE pre-medical بھی ہوتی ہے اور pre-engineering بھی ہوتی ہے pre-medical میں آپ نے biology رکھنی ہوتی ہے اور pre-engineering میں آپ نے biology کی جگہ math رکھنی ہوتی ہے یہ FSE جو ہے آپ metric science کے بعد چوز کرتے ہو metric arts کے بعد آپ بلکل بھی FSE چوز نہیں کر سکتے number two پہ آتا ہے FSE FSE جو ہے وہ arts والے students بھی رکھتے ہیں اور science والے بھی کیونکہ FSE tough ہوتی ہے اور بچوں نے next MDCAD کے لئے apply کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے FSE best رہتی لیکن FSE جو ہوتا ہے وہ بعض students جو FSE نہیں رکھ سکتے ہوتے science والے بھی تو وہ بھی FSE choose کرتے ہیں تو FSE بھی بہت اچھی field ہے اس میں کرنے کے بعد آپ آگے BS میں بہت سے admissions لے سکتے ہوتے ہیں so no doubt FSE also is the best field to choose ICS FSE FSE ICS یہ تینوں سبجیکٹ ایک قسم کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں بس اس میں یہ فلک ہوتا ہے کہ اگر آپ اردو انگلیش اور اسلامیت رکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک آپ کمپیوٹر سائنس رکھیں گے فیزیکس یا پھر آپ ایک اور سبجیکٹ سٹیٹ رکھتے ہو اور میتھ یا پھر آپ ایک نومکس رکھتے ہو ٹھیک ہے تو آپ ICS کو بھی آفٹر میٹرک چوز کر سکتے ہیں آئیکوم آئیکوم والے وہ والے سٹوڈنٹ جنہوں نے نیکسٹ بی کم کرنا ہے جنہوں نے فائنانس اکاؤنٹنگ میں جانا ہوتا ہے وہ آئیکوم کی فیلڈ کو چوز کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ جو ہے وہ آئیکوم کو بھی چوز کرتے ہیں اور یہ بہت اچھی فیلڈ ہے بی فارمیسی بی فارمیسی یعنی فارمیسی تیکنیشن کے تین سالہ کورس ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ میڈیکل سٹور کے آنر بن جاتے ہیں یعنی میڈیکل سٹور کے آپ کے پاس ڈپلومہ آ جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس زیادہ منی ہے آپ ارننگ مطلب پیسے ہیں تو آپ اپنے میڈیکل سٹور کھوڑ لیتے ہیں اور یہ بھی ون آف دا بیسٹ فیلڈ ہے بہت ہی اچھے فیلڈ ہے ایکسرے تیکنیشن بعض وقت یہ دو سال کا ہوتا ہے بعض وقت یہ تین سال کا ہوتا ہے ایکسرے تیکنیشن جب آپ کر لیتے تو آپ ایکسرہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں یعنی اتنے زیادہ ڈیلی لائف میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایکسرہ کروالے ایکسرہ کروالے ہیں کسی کو کوئی چوٹ لگ گی تو ایکسرہ کروانا پڑتا ہے تو اسی لیے میرا ماننا ہے کہ ایکسرہ تیکنیشن بھی بہت ہی بیسٹ فیلڈ ہے اگر آپ اس کو چوز کرتے ہو نیکسٹ ون اس ڈیپلوماز ڈیپلوماز ڈیفرنٹ طرح کے ڈیپلوماز فوڈ ڈیپلوماز ہو گیا جیسے فیمیل کے لیے جو ایف ایسی ایف ای آئی سی ایس آئی کو نہیں کرنا چاہتی ان کے لیے بہت اچھے اچھے ڈیپلوماز ہوتے ہیں آپ فوڈ ڈیپلوماز کر سکتے ہیں آپ کمپیوٹر کے ڈیپلوماز کر سکتے ہیں تو ڈیپلوماز تین تین سال گھو تو اس کے بعد آپ ایک ایک سال اور لگا لے تو آپ بہت ہی اچھا اور سیکیور فیوچر آپ کا بن جاتا ہوتا ہے ڈی اے ای ڈیپلوماز اف اسوسیئیٹ انجینرنگ یہ بھی ڈیپلوماز جو میں نے بھی بتایا اسی کی طرح یہ فور بوئیز بہت اچھا ہے وہ سٹوڈنٹس وہ بوئیز سپیشلی جو پڑھائی سے بھاگتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی جوب ڈونڈ لیں جلدی جلدی جوب مل جائے تو ڈی اے ای ان کے لئے بیسٹ ہے اس میں آپ میکینیکل کا ڈیپلوماز کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ سیول ڈیپلوماز کرتے ہیں یعنی سیول انجینرنگ کا ڈیپلوماز انجینرنگ کی ہٹنم آتی ہیں اور بھی بہت سارے ڈیپلوماز ہیں جو بوئیز کے لئے کیونکہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ پریکٹیکل جو لوگ ہوتے ان کو چوز کرتی ہیں تو اگر آپ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اور آپ کو پریکٹیکل ہی کچھ نہیں آتا تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے کہ آپ ڈی اے ای کر لو لاسٹ ون شورٹ کورسیز شورٹ کورسیز یعنی کسی چیز پر عبور حاصل کرنے کے لئے یہ آپ فیلڈ چوز کر سکتے ہیں ایزا فیلڈ ایکسپرٹ بننے کے لئے نہیں ایزا آپ جیسے کمپیوٹر کورسیز ہوتے ہیں جیسے آپ لینگویج کورسیز کرتے ہیں اس طرح کے شورٹ کورسیز آپ اس لئے کر لیں تاکہ ہم نیکسٹ اپنے لئے کوئی چھوٹا سا کاروبار وغیرہ سٹارٹ کر لیں یعنی گھر میں ایک روم یا پھر ایک کوئی مکان وغیرہ لے لے تو ادھر بتا دیں کہ ہم شورٹ کورسیز کرواتے ہیں تو اس طرح کافی سے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کیلگرافی کے کورسیز ہو گئے یا پھر لینگویج کی کورسیز سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ شورٹ کورسیز کرنے کے بعد ایکسپرٹ بن جائے تو آپ یہ کروا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے ہمارے سارے جو فیلز جو آپ چوز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اپنا پوئنٹ او بیو بتاؤں کہ کون سا بیسٹ مجھے لگا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی سٹوڈنٹ نے ایم ڈی کیٹ کا یا پھر ای بیسٹ کر سکتے دن ایم فیل اور ٹیسٹ وغیرہ دے دے لگ ہوتی تو ٹیچر لگتا ہے لیکن چونکہ جو بوئیز ہو گئے ان کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ بی فارمیسی یعنی میڈیکل سٹور کا جو ڈیپلوم وہ کرے وہ بہت بیسٹ ہے اور یہاں پر سکوپ بہت اس کے علاوہ ڈی اے ای جو ہے یہ بیسٹ ہے آپ ان کو کریں اور واقعی میں ان سے ملتا بہت ہے یعنی جو بی فارمیسی کر لیتے میڈیکل سٹور اپنا اپن کر لے ایک تو خود میں ڈاکٹر کے ایک اسم کا بن جاتا ہے اور اپنا بھی فائدہ دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے میرے پوائنٹ او یو سے بی فارمیسی is the best اور ایک سٹور اکس اس کے علاوہ ڈیپلوما میں ڈیسپینسر کا ڈیپلوما ہوتا ہے اگر آپ بھی کرتے ہو بھی بی بی سٹری ہوسپیٹل میں اگر آپ کو جوب مل جاتی ہے تو بھی آپ اچھا ہسا کمال ہتے ٹھیک تو یہ ہوگی میری ویڈیو اور میرا پوائنٹ او یو بھی آپ نے دیکھ لے کہ میں کون سے فیلڈ جو ہے میرے اندازے سے بہت بیسٹ ہے تو آپ لوگ کو سمجھ لگ گئی ہوگی اور آپ اپنی فیلڈ کو چوز کریں گے اچھے طریقے سے تو ویڈیو گر اچھی لگ تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولی